انوان نمبر تیرہ مسجد کی طرف جانے کی دعا اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی لسانی نورا وفی سمعی نورا وفی بصری نورا ومن فوقی نورا ومن تحتی نورا وعن یمینی نورا وعن شمالی نورا ومن امامی نورا ومن خلفی نورا واجعل فی نفسی نورا وعظم لي نورا واجعلی نورا واجعلی نورا واجعلی نورا اللہم اعطنی نورا واجعل فی عصبی نورا وفی لحمی نورا وفی دمی نورا وفی شعری نورا وفی بشری نورا اللہم اجعلنی نوراں فی قبری و نوراں فی عظامی وزدنی نوراں وزدنی نوراں وزدنی نوراں وحبلی نوراں علا نور اے اللہ میرے دل میں نور پیدا فرما اور میری زباں میں نور اور میری سماعت میں نور اور میری بسارت میں نور اور میرے اوپر نور اور میرے نیچے نور اور میری دائیں جانب نور اور میری بائیں جانب نور اور میرے آگے نور اور میرے پیچھے نور اور میرے نفس میں نور پیدا فرما اور میرے نور کو زیادہ کر دے اور مجھے بہت زیادہ نور عطا فرما دے اور میرے لئے نور پیدا فرما اور مجھے نور بنا دے اے اللہ مجھے نور عطا فرما میرے پٹھوں کو نور بنا دے اور میرے گوشت میں نور اور میرے خون میں نور اور میرے بالوں میں نور بنا دے اور میری جلد میں نور بنا دے اے اللہ میرے لئے میری قبر میں نور پیدا فرما اور میری ہڈیوں میں نور بنا دے مجھے اور زیادہ نور اتا فرما اور مجھے اور زیادہ نور اتا فرما اور مجھے نور پر نور اتا فرما بحوالہ صحیح البخاری روایت نمبر 6311 صحیح مسلم روایت نمبر 1788 مسند احمد جلد 15343 امام بخاری کی الادب المفرد روایت نمبر 695 تنبیہ اس دعا کے محل کے تعین میں کچھ اختلاف ہے لیکن نماز کے لئے مسجد جاتے ہوئے مذکورہ دعا پڑھنے کا ذکر سننے ابی دعود روایت نمبر 1353 میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے